اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں راب بیل اشرف شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز سردیوں میں گیس بہران سے کیسے بچایا جائے نیا گیس لوڈ مینجمنٹ پلان تیار جنرل انڈاستری سی این جی سیکٹر اور پاور پلانٹس کو دو ماہ کے لیے گیس کی فرہامی بند کرنے کی تجوید کیپٹر پاور پلانٹس کو بھی گیس کی فرہامی موطل کرنے پر بھی غور مجاوزہ پلان منظوری کے لیے آج کابینات آوانائی کمیٹی میں پیش کر جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید کی وزیر خارجہ شامیمود قریشی سے الویدائی ملاقات باحمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ حیال وزیر خارجہ نے جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا ڈی جی آئی ایس آئی کی نئی تائناتی کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب تینسس بلز منظور کرا لیے انتخابی اصلاحات بل الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمندر پر پاکستانیوں کو ووڈ اور بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو اپیل کا حق دینے کا بل بھی منظور حکومت نے اپوزیشن کو دو سو تین کے مقابلے میں دو سو اکیس ووٹ لے کر اٹھارہ ووٹوں سے شکست دے دی کاروائی کے دوران متحدہ اپوزیشن کا ہنگامہ اور خوب شو شرابہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھر کے دروازے پر دستک دی اور لڑکی کے باہر آنے پر نامعلوم آفرات نے فائرنگ کر کے سے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے گلستان جوہر بلوک گیارہ میں نامعلوم ملزمان نے دروازے پر دستک دی جیسے ہی لڑکی باہر آئے ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے پندرہ سالہ کبروش موقع پر ہی جا بہا ہو گئی جس کی لاش کو پوس مارٹم کے لیے جنہ اسپطال منتقل کر دے کیا سندھ بھر میں 24 گھنٹا کے دران ڈینگی کے مزید 56 کیسز ریپورٹ جن میں سے 46 کا تعلق راتی سے ہے پنجاب میں ڈینگی میں مفتلا مزید پانچ افراد انتقال کر گئے جبکہ 274 نائے مریض ریپورٹ گزشتہ 24 گھنٹا کے دران خبر پختون خواہ میں ڈینگی کے مزید 110 کیسز سامنے آئے فیک نیوز کا شور مچانے والے خود فیک نیوز پھیلانے لگے شہباز کل نے میڈیا کے سامنے اعتراف بھی کر لیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی شہباز کل نے میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیراعظم فواد چودری سے کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ایک شرارت کی ٹکٹ چلا دیئے کہ شاید وزیراعظم آج تقریر کریں گے تو جو اپوزیشن باہر جا رہی تھی واپس پارلیمنٹ میں آ گئی پاکستان ڈیمکریٹیو مومنٹ کے سربراہ ملانا فضل رحمان نے پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات سے مطالق قانون سازی کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے کوئیٹا میں پی ڈیم کے زیر احتمام احتجاجی زلسے سے خطاب میں ملانا فضل رحمان نے کہا کہ دھانلی کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی حکومت انتخابی اصلاحات لا رہی ہے انتخابی اصلاحات سے مطالق قانون سازی کو مصرد کر کے جوتے کی نوک پر رکھیں گے بلوچستان میں کرونا کے پھیلاؤں کی شارہ میں اچانک کمی واقع ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹے کے دران صوبے میں ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا محق میں سید بلوچستان کی جاری رپورٹ کے مطابق بودھ کو صوبے کے پانچ اسلاح میں 283 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے صوبے میں کیے گئے کرونا ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی مضبط کسیس سامنے نہیں آیا کرونا کے پھیلاؤں کی شارہ صرف پر فیصد رہی پاکستان میں کرونا سے مزید دس افراد جان کی بازی ہار گئے اور 460 نئے کیسیس پی رپورٹ پاکستان میں کرونا کی اداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دران ملک بھر میں کرونا کے 41,131 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ وائرس سے دس ہلاکتیں ہوئی ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دران کرونا کے مضبط کسیس کی شارہ 1.1 پیسد رہی پاکستانی حکومت کی جانب سے 14 رکنی میڈیکل ٹیم آغانستان روانہ ہو گئی میڈیکل ٹیم شمالی وزیرستان سے خوست روانہ ہوئی پاکستانی میڈیکل ٹیم میں خواتین ڈاکٹرز بھی شامل آغانستان میں تالبان حکومت کے بعد ملکی نظام صحت میں خرابی کی خبریں سامنے آئی تھی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بترین ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری مسید پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا واقعہ زلہ کلگام میں پیش آیا جہاں بھارتی فوج نے محاسرے اور تلاش کی آر میں پانچ کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے زلہ فلواما سے پانچ کشمیریوں نوجوانوں کو گریفتار بھی کر لیا امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے میں شامل سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامی جیکب چانسلی کو عدالت ایک تالس باقیت کی سزا سنا دی قدیم قبائلی کے روپ میں جیکب چانسلی کیپٹل ہل کے عمارت میں زبردستی داخل ہونے والوں میں شامل تھا نیزہ اٹھائے اور سینگو والی ٹوپی پہلے جیکب کی تصاویر دنیا بھرے میڈیا کی زینت بنی تھی سابق امریکی صدر کی حامی اور نچے جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا دوبائی ارشور دوہزار اکیس میں پاکستانی کپنی نے چودہ کروٹ چالیس لاکھ اماراتی درہم تقریباً سات ارب روپے سے زائد کا دفاعی معاہدہ خاصل کر لیا اماراتی وزارت دفاع نے نمائش کے چوہتے روز سات بڑے دفاعی معاہدے کیے ہیں جن کی مالیت ساڑھے بائیس ارب اماراتی درہم ہے کرتارپور میں بابا گرونارک کی سالگرہ کی تقریب جاری گزشتہ روز بھٹنڈا یونیوارسٹی کی چانسلر سمیت اٹھائیس ایک یادریوں نے دربار پر حاضری دی آج بھارتی وزیرالہ پنجاب چرنجید سرنگ صدر پنجاب کانگریس کمیٹی صدو اور ڈپٹنگ وزیرالہ سمیت ایک سو گیارہ یادری کرتارپور رہداری کے ذریعے پاکستان آئیں گے نئی دہلی میں فضائی علودگی بڑھنے سے بچوں میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ فضائی علودگی کے باعث بچوں میں دمیں سمیت سانس کی دائمی بیماریاں بڑھ گئیں فضائی علودگی کی وجہ سے نئی دہلی میں تعلیمی داروں کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا کیا پنجاب کے وسیع علاقے شدید فضائی علودگی کی لپیٹ پہ اور آج صبح بھی لاہور دنیا بھر میں فضائی علودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ علودہ شہر ہے وسطی پنجاب کے اکثر شہر دنیا کے فضائی علودہ ترین شہروں میں شامل صبح میں لاہور دنیا بھر میں فضائی علودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ علودہ شہر رہا جس کا پرٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 425 ہے رواسال کا دوسرا چاند گرہن کل ہوگا چاند کو جزوی گرہن لگے گا جبکہ نظارہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا ایشیا اور یورپ کے بیشتر ممالک شمالی اور مغربی افریقہ شمالی اور جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں چاند گرہن دیکھا جا سکے گا محکمہ موسمیات کی مطابق چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کی مطابق صبح 11 بچ کر 2 منٹ پر ہوگا چاند کو جزوی گرہن 12 بچ کر 19 منٹ پر لگے گا جبکہ چاند گرہن کا اخصدام دوپہر 3 بچ کر 47 منٹ پر شروع ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا کی 20 انٹرنیشنل میچ کر ڈھاکہ میں کھلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا کپتان بابا رازم آل رول راؤنڈر شیف ملک نے کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد قومی سکوٹ کو جوائن کر لیا دونوں کھلاڑیوں نے دیگر پلیئرز کے ہمرا میچ کے لیے ڈھاکہ میں پریکٹس پی کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دیگر دو ٹی ٹوینڈی میچس 20 اور 22 نمبر کو شیڈیول ہے ملک بھر میں سردی کی شہدت بڑھنے لگی ازاد کشمیر گلکت بلدستان خبر پختونخواہ کے مختلف پہاڑوں پر برباری میدان علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی لاہور میں صبح کے اوقات میں تھنڈی ہوا نے موسم سٹ کر دیا درجہ حرارت 14 سیڈی گریٹ ریپورٹ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائی www.btn.tv لائک کیجئے ہمارے فیس بک پیج www.ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ www.btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹورک